بھارت ماتا کی جو اتصا ہی ساتھی ہیں ان سے میری پرارتنا ہے اگر آپ بیٹھیں گے تو اچھا ہوگا آپ کا آپ کا یہ اتصا آپ کا پیار میری سر آنکھوں پر کرپا کر کے بیٹھئے تھوڑی جگہ کم پڑ رہی ہے میری سب سے پرارتنا ہے بھلے نیچے بیٹھنا پڑے لیکن اگر آپ بیٹھیں گے تو اچھا ہوگا ادھر ادھر سے میرے ساتھیوں سے آگ رہے ہیں آپ یہاں سنائی دیتا ہے میری بات سنائی دیتی ہے جب آپ پربندہ کو اس طرف دیکھیں بھائی جگہ نہیں ہے تو کرپا کر کے آپ کہیں پر بھی نیچے بیٹھ جائیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی راشتری ادویشن میں یہاں اپستیت اور دیش کی کونے کونے سے جڑے پرتیگ بھاجپا کائر کرتا کا میں ابھی نندن کرتا ہوں بھاجپا کا کائر کرتا سال کے ہر دین چوبیسو گھنٹے دیش کی سیوہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے لیکن اب اگلے سو دن نئی ارجہ نئی ارجہ نئی ارجہ نئی ارجہ نئی ارجہ نئے جوش کے ساتھ کام کرنے کا ہے آج اٹھارہ پروری ہے اور اس کالکن میں جو یوہاں اٹھارہ ورث کے پڑھاو پر پہنچے ہیں وہ دیش کی اٹھارہ ورث سبھا کا چناؤ کرنے والے ہیں اگلے سو دن ہم سب کو جھٹ جانا ہے ہر نئے بوٹر تک پہنچنا ہے ہر لابھارتی تک پہنچنا ہے ہر ورگ ہر سماج ہر پند پرمپرہ سب لوگیں کے پاس پہنچنا ہے ہمیں سب کا بشتواز حاصل کرنا ہے اور جب سب کا پریاس ہوگا تو دیش کی سیوہ کے لیے سب سے جہدہ سیٹے بھی بی جے پی کو ہی ملے گی اور آج میں کل مجھے پتہ دکاریوں کے ساتھ بیٹھنے کا افسر ملا کل دو پر سے آپ سب کے ساتھ بیٹھنے کا افسر ملا میں نڈا جی کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور آپ سب کو بدھائی دیتا ہوں جب میں پتہ دیشاریوں کی بیٹھک میں سال بھر کے کام کا ریپورٹنگ سن رہا تھا میں سچ مجھ میں اتنا پربابیت ہوا کہ بھاجو پا کے کار کرتا ستہ میں رہنے کے باوجود بھی سمات کے لیے اتنا کرتے ہیں دن رات دوڑتے ہیں سنکٹوں کے بیج بھی کرتے ہیں اور صرف اور صرف بھارت ماں کی جائے کے لیے کرتے ہیں یہ دو دن میں جو چرچہ ہوا ویچار ویمر شبہ ہے دیش کے اجول بھویشے کو لیے ہمارے سنکرپ کو درڑ کرنے والی ہر باتیں ہوئی ہیں میں اس بھوی آیوجن کے لیے پریرک بیشوں کے لیے آپ سب کو بھی دیش پھڑ کے کار کرتا ہوں کو بھی نڈہ جی کے مادم سے سب کا ابھی نمدن کرتا ساتھیوں آج میں سمسط دیش وانچوں کی طرف سے سنت اتنا ملنے کے بعد ان کے انیوائی شوک میں ہیں ہم سبھی شوک میں ہیں اور ایسا ہی من کر گیا تھا میرے پرواز کارکم کو بدل کر کے بہت سبھے سبھے میں ان کے پاس پہنچ گیا تھا تب پتا نہیں تھا کہ میں سبھے درشن نہیں کر پہنگا یہ میرا سبھاگی رہا ہے کہ پچھلے پچاس سے بھی زیادہ ورثوں سے مجھے دیش کے گھڑمان آدھیاتم مرتیوں کے نکٹ رہنے کا ان کے آشیرواد پارنے کا اوسر رہا ہے اور اس لئے میں اس آدھیاتم جگت کی اس شکتی کو بھلی بات جانتا سمجھ دا انوہو کر دا آپ کو شکر کے اثر ہوگا کہ وہ تو دھگمبر پرمپرہ سے تھے ان کا جیون کیسا ہوتا ہے جانتے ہیں لیکن شاید ہی کوئی ایسی مہتوپن گھٹنا ایسی نہیں ہوگی یا میری طرف سے کچھ مہتوپن کسی کام میں میرا سممند آیا ہو چوبیس گھنٹے کے بھیتر بھیتر اس کا انالیسز کر کے مجھے ان کا سندیش آتا تھا انہیں کتنے جاگرک تھے اور اپنی ویرات آدھیت میں کیا آترا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ہم سب کو ہمیشہ پیرنا دیتے رہے ہیں جیون بھر اتنی سممیتہ کے ساتھ ان کا ملنا انہوں نے ہمارے یوہوں کو پرمپراؤں سے جوڑا گریبوں تک سکشہ اور سواس تک سب ودای پہنچ آئے ان کا پورا جیون اس ویقت کے لئے پرنہ جسا ہے جس نے گریبوں اور ونچیتوں کے لئے کام کرنے کا سنکل پلی آئے آج جب بھارت پرگتی کے پت پر آگے بڑھ رہا ہے مجھے بھی سواد ہے کہ ان کے صدھانت اور ان کا احسر بات ایسے ہی بھارت بھومی کو پرینہ دیتا رہے گے ساتھیوں پچھلے دس برسوں میں بھارت نے جو گتی حاصل کی بڑے لکشوں کو پرابت کرنے کا جو حاصل پایا ہے یہ بھد پر بھد پر ساتھیوں اور ہم سب 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 کل بھی ہے بھارت بھارت کی طرف کی تر ایک لمبی چھلانگ لگانی ہے لیکن بھائیو 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 اور بہنو سارے لکشوں کی پرابتی کے لیے پہلی شرط ہے سرکار میں بھائیو 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 جوڑ دار واپس آج بھپس کے نیتا بھی ڈی سرکار چار سو پار کے نعرے لگا رہے اور ڈی کو چار سو پار کرانے کے لیے بھائیو پا کو تین سو ستر کا مائل سٹون پار کرنا ہی ہوگا ساتھیو کئی بار لوگ مجھ سے کہتے ہیں دا باقی ہے ساتھیو آج بھائیو بھائیو یو شکتی ناری شکتی سپورٹس میں کمال کرے گی ساتھیو آج آج جب میں بیتے دیس دس ورسوں کی در ملجر ڈالتا تو کتنا ہی کچھ یاد آتا ہے یہ دس ورس ساتھ سکھ فینس لو دم درگامی نرنوں کے نام ہے جو کام سدھیو سے لٹکے تھے ہم نے ان کا سمادھان کرنے کا ساہس کر کے دکھایا ہے آج دی ہمیں بھگو رام مندر کا نرمان کر ہم نے پانچ سدھیو کا انتجار ختم کیا ہے گجرات کے پاواغن میں پانس سال بار درم دو جا پیر آئی گئی ہے سات دسک بعد ہم نے کرتار پور ساہم رہداری کھولی ہے سات دسک کے انتجار بعد دیش کو آرٹیکل تری سیمنٹی سے مکتی ملی ہے لگ بھگ چھے دسک بعد راج پت کرت پت کے نئے سوروپ میں سامنے آیا ہے چار دسک بعد آخر کر ون رینگ من پینشن کے مانگ پوری ہوئے تین دسک بعد آخر کر دیش کو نئی راستے شکشہ نیتی ملی ہے تین دسک بعد آخر کر لوگ سبھا اور ویدان سبھا میں مہلاؤں کو آرکشن ملا ہے تین تلائق کی برائی کے لئے ویرود جگ کڑا قانون بنانے کا ساحت بھی ہم نے دکھا دسک کو سے نئے سمسد گون کی جروت محسوس ہو رہی تھی اسے ہم نے ہی پورا کیا یہ پرتی بھان کارکتہ کا سبھا کیا ہے ویسے انہیں ایک سدھیوں کا نمیت بن سکے ساتھیوں کوئی بھی دیش ہو وہ اپنا بھوشیہ تب ہی سمار سکتا ہے جب وہ اپنے کو سہجا بھی ہے سمار بھی ہم نے نیشنل وار میموریل کا اندر مار کیا ہم نے راستی پلیس مار بنائی ہم نے اندر مان میں نیتا جی سبح اور پرم بیر چکر بیجیت آؤں کے نام پر دیپوں کا نام کرن کیا ہم نے دانڈی میں نمک ستی آگر کا آدھون سمار کا نرمان کیا ہم نے بابا ساب آم بیڑکر سے جڑے پنچ تیر کو وکشت کیا ہم نے راچی میں بگوان بیرس مونڈا کی سمورتی میں میجیم بنایا سردار پرنیل کو سمرپیت سٹیچو افیلیٹی ہمارے کارکال میں بڑی 31 اکتوبر کو راشتری ایکتہ دیوست ہماری سرکار نے گوشت کیا 15 نمیمبر کو جن جاتی گوھروں دیوست کے روپے گوشت کرنے کا آؤسر ہمیں ملا 14 آگست کو ویباز اور ویبیش کے روپے یاد کرنے کا نرے ہماری سرکار نے لیا 26 دسمبر کو ہم نے ساحب ہماری سرکار نے کیا اور 21 جن کو سیونکت راست انتران نسل یوگا ڈی بھی ہماری ہی سرکار کے پرائیس سے گوشت کیا ساتھیوں بیپخش کے ہمارے دل بھلے ہی یوجناؤ کو پورا کرنا نہ جانتے ہو لیکن جھوٹے بادے کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہی رہا ہے باوجود اس کے آج ایک وائدہ کرنے سے یہ سارے راج نتی دل گبر آتے ہیں ایک بھی راج نتی دل کے موں سے نہیں سنا ہوگا آپ نے جو وائدہ ہم کر رہنا اس کا اُڈ چکر تک کرنے کا ان بس سامر ت نہیں ہے اور ہمارا بھائدہ ہے بھکسید بھارت کا ان لوگوں نے سوکار کر لیا ہے یہ لوگ بھارت کو بھکسید نہیں بنا سکتے صرف پر صرف بی ج پی ایس پارٹی ہے ڈ 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 سی دیش بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم نے تیسرے ٹم میں بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی آرثیق طاقت بنانے کا سنکلپ لیا ہے اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے اور جب میں بھارت کو تیسری آرثیق طاقت بنانے کے بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب بھی بہت گہرا ہے اس کا مطلب ہے بھارت کے آرثیق سامریک اور سانسکرتک سامرث کا کئی گناہ بستار چہود دشاں میں بستار ساتھیوں ہم اس کے لیے کتنی تیجی سے کام کر رہے ہیں اس کا حساب لگانا بھی ضروری ہے بھارت کو یہاں کڑا یاد رکھئے بھارت کو ون ٹریلین ڈالر کی ارتبابستہ بننے میں لگ بگ ساٹھ سال لگے تھے ساٹھ سال دو ہزار چودہ میں جب دیش نے ہمیں اوسر دیا تو ٹو ٹریلین مارک بھی بہت بڑا لگ رہا تھا لیکن دس ورسوں میں ہم نے اپنی ارتبابستہ میں ٹو ٹریلین ڈالر اور جوڑ دیا ایک کے لیے سانٹھ سال دس سال میں دو اور جوڑ دیا جب بھارت دنیا کی گیارہ میں نمبر کی ارتبابستہ تھا اور گیارہ سے دس پر آنے میں دم اکڑ گیا ان کا ہم گیارہ سے پانچ پر لے آئے ارتبابستہ جب گیارہ نمبر پڑ سی تب انفرات سیکٹر کا بجید صرف دو لاکھ کروڑ روپے بھی نہیں بن پاتا تھا آج بھارت پانچ اوے نمبر کی ارتبابستہ ہے تو بھارت کا انفرابجید گیارہ لاکھ کروڑ کو پار کر چکا ہے اسی وجہ سے آج گریبوں کو ایک کروڑ گھر بن رہے ہیں آج گریبوں کے گھر تک پانی پہنچ رہا ہے آج دیش میں ریکارڈ میڈیکل کالیج اسپتال یونیورسٹیز بن رہے ہیں گاؤں تک کی سڑکیں بن رہی ہیں جب بھارت دنیا کی ٹاپ تین ارتبابستہ میں آئے گا تو آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ فکاس کاریوں کے لیے ہمارے پاس کتنی جاندہ پونجی ہوگی اس لیے بھارت کے ٹاپ تین ایکانومی میں آنے کا مطلب ہے بھارت کے ہر پریوار کا جیونستر سودھنے گا بھارت کے ہر پریوار کی آئے بہت ادھگ بڑھ جائے گی بھارت کا پبلک ٹرانسپورٹ اور آدھونیت بنے گا بھارت میں روزگار کے لیے نئے سیکٹر کھلیں گے روزگار کے اور زیادہ موقع ملیں گے بھارت کے ہواں کو بھارت میں ہی پنڈنگ کے زیادہ سے زیادہ آؤثر آئیں گے بھارت کے محلاؤں کو ہر مورتے پر آگے بڑھ کر ریت سورت کرنے کا موقع ملے گا ہمارے کسان لیٹس ٹکنگلوجی سے جڑ کر کام کریں گے کرشید پاند میں ویلو ایڈیشن کریں گے لوگوں کی جیون بہتر بنانے کے لیے دیش میں پریابتہ سمسادان اور آوشک ایک ویوستہیں موجود ہوگی ساتھیوں مجھے خوشی ہے کہ آج وکشید بھارت ابھیان کی باغ ڈور بھی بھارت کے یواؤں نے سب آ دی پچھلے ڈیڑھ سال میں وکشید بھارت کے سنکر سے جڑے سجاؤں کے لیے اور لوگوں ایسا لگتا ہوگا کہ ہم بات پتہ ایسا نہیں ہے اس پر ہم پندرہ لاکھ لوگوں سے جاندہ لوگوں نے بھارت کیسا ہو روڈ میپ کیسا ہو انیشیٹیو کیسے ہو نیتیاں کیسی ہو اس میں بیچار بھی مرض ہوا ہے لوگوں نے اپنے آئیڈیا دیئے ہیں اور آپ کو جان کر کے اور خوشی ہوگی ان پندرہ لاکھ میں سے آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر پہتیس سے کم ہے پوری یواؤں سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان لاکھوں یواؤں نے وکشید بھارت کا روڈ میپ سجایا ہے ساتھیوں یواؤں ارجہ سے بھرا ہوا بھارت آج اپنے لیے بڑے لکش تائے کر رہا ہے اور جو لکش تائے کرتا ہے اپنے آنکھوں کے سامنے اسے پرابت بھی کرتا ہے ہم ٹوٹی ٹوٹی نائن میں دوہزار انتیس میں بھارت میں یواؤں اولیمپک کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہم دوہزار چھتیس میں بھارت اولیمپک کھلوں کے میجبانی کریں اس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم ٹوٹی ٹھٹی ٹک ہماری ریلوے کو نیٹ جیرو ٹارگیٹ پر لہا کر کے کارمن مکت کرنے کے دشاہ میں کام کر رہے ہیں ہم ٹوٹی ٹھٹی کے بجائے اپنی ٹارگیٹ ڈیٹ تھے پانچ سال پہلے ہی پیٹرول میں بیس پرتیشت ایثیلول بلینڈنگ کا لکش بھی حاصل کر لیں گے بھارت ٹوٹی سیونٹی تک نیٹ جیرو کے لکش کو حاصل کرنے کے لیے بھی نیتیاں بنا رہا ہے اس کا حرط ہے کہ آنے والے سمائے میں ہمارے دیش میں انگینت گرین جوپ بنے گی ساتھیوں بکسید بھارت وہ نہیں ہوگا جس کا بھوشہ بھاکے کے بھروسے ہو اس لیے دوسرے دیشوں پر بھارت کی نیربرتہ کو ہم تیجی سے کم کر رہے ہیں اس لیے ہم دیش کے لیے بڑے لکش بنا رہے ہیں اور ان کے لیے یو جنابت طریقے سے کام بھی کر رہے ہیں بھوش میں ہم ایک ایسا بھارت دیکھیں گے جسے لاکھوں کروڑ روپیے کا خات دے تیل بھار سے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے پام اوئل مشن کی مدد سے ہمارے کسان ہی اتنے ستکت ہو جائیں گے کہ وہ دیش کے پیسوں کی بچت کر سکے بیٹے کچھ ورشوں میں دلہن، تلہن اور سری انڈ کے لیے بشیس نیتیاں بنائی ہیں جسے چھوٹے چھوٹے کسانوں کو مدد ہو رہی ہے بھوش میں بھی ہمارے کسانوں کو ان سے بہر لاپ ملے گا کسانوں کے بھوش کو سرکچت کرنے کے لیے ہم نے دیش کے کونے کہنے میں بنتے ہیں نا وہ کسان کو سرکشت کرتے ہیں شد پانی کی گارنٹی دیتے ہیں جمین ارورک بنا دیتے ہیں لمبے بھوش کو سوچ کر کے ایسے کام ہم کرتے ہیں اور اس اپیان کے دیش میں اب تک ساٹھ ہزار سے زیادہ نوے سرور بنایا جائے چکے ساٹھ ہزار تالاپ شاہد ہی کسی سرکار کے نصیب میں اتنا بڑا کام کرنے کا سہبا جائے ہوگا یہ سرور جل سرکشہ سنیشت کرنے میں کسانوں کی مدد کریں گے آج گرین ہائیڈروجن سے جڑے اپیان اور سولار روپ ٹاپ بشن کے قارن دیش نینیوبل اینرڈی کے کھیتر میں بھی تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے بہت جلد بھارت دنیا کا سیمی کنڈکٹر ہب بنے گا اور اسے پوری دنیا میں نئی کامپوٹنگ ریولشن کو بھی بھارت گتی دینے کا نویت بننے والا ہے پورٹ لین گروت سے پبلک ٹرانسپورٹ تک آنے والے سمیں میں ہر کھیتر کو نئی اچائی مل سکے گی ساتھیوں بھاجپاں آج دیش کا ایک مات دل ہے جو ایک بھارت سیست بھارت کی بھاونہ کے پرتی اتنا آگری بھی ہیں اور اتنا سمرپید بھی ہیں میں پچھلے مہینے کے اپنے انبھاوکو بھی کبھی بھول نہیں سکتا اس دوران مجھے بھاجپاں سی رام سے جڑے کئی ستھانوں میں بھرمن کرنے کا اوسر ملا میرے گیارہ دن کا انوستان چل رہا تھا اس انوستان کے دربیان میں ناسک لپاکشی تری پریار سی رنگم رامیشورم دنوشکوڑی میں ان جگہوں پر ایک سامن نسازہ کے دور پر گیا تھا اس دوران مجھے دکشید بھارت کے بیویندک شیطروں میں لوگوں سے جو اس نے ہی ملا اشیروعات ملے میں اس کا شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا اور پولیٹیکل پنڈیتوں کے پیرامیٹر میں وہ کبھی آدھی نہیں سکتا ہے جب میں سڑکوں سے گزر رہا تھا لوگ اپنے بچن سے اپنے بھاؤں سے مجھ پر اپنا شربانت برسا رہے تھے اس دوران مجھے کمب رامائن کا پانٹ سننے کا آؤثر ملا یہ ٹھیک اسی جگہ پر ہوا جہاں مہان کبھی کمبن نے آٹھ سو ورس پہلے اپنے رامائن کی رچنا کی تھی آپ کل پنا کر سکتے اسی ستھان پر بیٹھ کر کے جب میں کمب رامائن سن رہا تھا اس بھاؤں بیشو کو میں ہی انبھاؤں کر سکتا یہ کیسا دھوک چھن تھا جس میں ایک بھارت سریشت بھارت کی بھاؤں پوری طرح سمائی تھی مجھے بھی اس بات ہے کہ آپ سبھی نے بھی کم دھک مہترہ میں اسے محسوس کیا ہوگا ہم ہمیشہ یا پھر بی اے چو میں سبراہ بھارتی کے نام پر چیئر کی ستھاپنا ہوگا ہم جی ٹوینٹی کرتے ہیں تو بھی دیش کے کونے کونے میں جا کر کے کرتے ہیں ہم بیشپکے میں ہمان آتے ہیں دلی کوئی دیش نہیں مانتے ہیں ہم ہر راجے میں لے کر جاتے ہیں ہمارے راج بھونوں میں ہر راجوں کے ستھاپنا دیوس بنائے جاتے ہیں کوئی بھی راجے بھون ہوگا ناگالین کا بھی وہاں ستھاپنا دیوس منا جائے گا اور گجرات کا بھی منا جائے گا مہارشتہ کا بھی منا جائے گا گوہ کا بھی منا جائے گا ہر راج بھون میں راشتری ایکتہ کا ایک پرکار سے اتصو بنا دیا جاتا ہے ہم اپنی بیویت کو سلیپریٹ کرتے ہیں ایک بھارت بھارت کی بھاونہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے اسے مجبوط بنانے کے لئے ہم کام کرتے ساتھیوں ایک بھارت بھارت کی بھاونہ ہماری گوونننس میں بھی دکھاتی ہر چھتر کے بھیکانس پر ہمارا پورا فوکس ہے نورت اس سامنے پہلے کی سرکاروں میں نورت اس کو پوری طرف اندخہ کر دیا گیا کیونکہ پارلیمنٹ کی سیٹ ہے ان کا ہم بھوٹ اور سیٹ کے حساب تے کام نہیں کرتے میرے لئے تو میرے دیش کا ہر کھونا سمرد ہو وکس ہو یہ ہمارا بھاو ہے آج چاہے سیاچ ہو یا پھر دیش کے آکان چھ جلے ہو کوئی ہم سے دور نہیں ہے وہ گاؤ جنہ پہلے آخری گاؤں کہا جاتا تھا ہمارے لئے دیش کے وہ پہلے گاؤں بن گئے اور میں نے سارے کیمنیٹ کے منتری ان گاؤں میں رات بٹا کر گیا کچھ منتریوں کو تو مائنس 15 ڈگری میں رات کو رکھ نہ پڑ ہا ہم آتما ساتھ کرنا چاہتے ہمارے لئے دیش کا اور جس کے لئے روڑ تانتر کے ملے پرموک رہتے وہ بھی اگر نیوٹرل ہے تو پبلک لئے ہماری پرسنس کرتے ہیں نیوٹرل نہیں ہے تو کھانگی میں تو کری دیتے ہیں اس کی ایک بڑی بجے ہم نے سمیں کے ساتھ خود کو سکارت بکتہ کے ساتھ بدلنے ہم نے اپنی راجنیتک ویوستہ کو نئے اور آدھونک ویچاروں کے لئے کھلا رکھا آجادی کے بعد ورشو تک جنہوں نے ہمارے دیش پر ساتھن کیا انہوں نے ایک ویوستہ بنا دی تھی اس ویوستہ میں کچھ بڑے پریواروں کے لوگوں کو ہی سفتہ کے کہندر میں رہے ان کے آج پاس رہنے والے لوگوں کو ہی راج نیتک طاقت ملتی رہی اہم پدو پر پریوار کے قریبیوں کو ہی آگے بڑھایا گیا ہم نے اس ویوستہ کو بھی بدل دیا ہم نے نئے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ ہماری ویوستہ کا حصہ بنے اور پرنام لا کر دکھائیں اس ویوستہ میں نیا پن آیا اور اس کا لوگ تانتر سوروپ قائم رہا ہماری کیبینیٹ میں ریکار سنگے نور سنگے ملتی لاغ لینڈ سے پہلی بار ایک مہلا راج سبان سانسط بن گئی ہمیں گروہ ہیں کہ ہم نے پہلی بار ترپورا کے منت بیکتی کو کاؤنسل آب منسٹرز کے اندر ستان دیا ہے پہلی بار ہماری سرکار میں عرونا چل پردیش کو کیبینیٹ منسٹر ملا پہلی بار گرجر مسلم کو رات سبا کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہماری سرکار میں گوہ سے کیبینیٹ منتری سرکار سب کے لیے سب کا سات سب کا وکاس ہمارے کام سے ہی چل ہمیں گرب ہوتا آئے جب کرتار پور صاحب کوریڈور کے دوارہ لاکو سکھ سر دھالوں کی آج دھالوں کی چھائے پوری ہوتی ہے اب کلپنا کیجئے سٹر سال تک بھارت کی سیما میں رہ کر کے ہمارے سیکھ پندگ اینو آئی دوربین سے پاکستان کے اندر کرتار پور صاحب کے درشن کرتے تھے ہم نے راستے کھوڑ دی دوست اب ستی بدل گئی ہے ہم نے لنگر کی بستوں سے جی ایس ٹی بھی ہٹا دیا ہم نے سوان مندر کے لیے ایپ سی آر ری سن 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 کیا جس سے ویدیش کو سی کرنے کا اوسر ملا ہے پہلی بار پہلی بار ویر بال دیوست منا کر ہم نے ستھ اور نائے کے لیے بلیدان دینے والے ساہب جادوں کو سوری کو سم مان دیا آج کیرل کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ساہب جادے کا بلیدان کیسا تھا ناغ لین کا بچہ بھی جانتا ہے کہ ساہب جادوں نے کتنا بڑا بلیدان دیا تھا ساتھی افکانستان سے بھی گرو گرند صاحب کے سورپوں کو پورے سممان کے ساتھ بھارت لائے اس کے ساتھ ہی ہماری سرکار نے حج کی پرقیعہ میں صدہار کر کے یاطرہ کو سویدہ جنک بنایا آج بینہ محرم کے حج کرنا بھی سمبو ہوا ہے اس محلاؤں کے لئے بھی حج کرنا آسان ہوا اور حج محل گئی ساتھی 2014 میں جب میں نے سپس لی تو ہمارے کئی آلو چک کہتے تھے موڈی جی ایک راج کے بار ان کا کیا آن ہو ہے اتنا بڑا دیش اتنی بڑی دنیا چلایا ہوگا لیکن وہ سب سوچ دیکھ لیں ویدی نیتی کو لے بڑی بڑی باتیں کہی جاتی تھی اب میں کچھ دن پہلے ہی یوی اور قطر سے جا کر آیا ہو تمام پلی سو تے ہمارے ریشتے کیسے مجبوط ہیں یہ آج دنیا دیکھ رہی ہے آج پسچی ایسیہ کے دیشوں سے ہمارے سمبن اب تک کی سب سے مجبوط ستھٹی میں دو ہزار پندرہ میں جب میں یہ ہی گیا تھا پہلی بار آپ حیران ہو جائیں گے میرے پہلے چوتی سال تک دیش کا پردھان مطری بہا نہیں گیا تھا سوچ چی کہ اس طرح ہم نے اس پورے کشیتر کو چھوڑ رکھا تھا کانگریس کی سرکار پورے ویسٹ ایشیا کو صرف پاکستان کے سندرب میں دیکھا کرتی تھی انہیں بھارتیوں کی شکتی اور ان کے وشوات پر بھروس ہی نہیں تھا لیکن آج بھارت کشیتر سے سمبند کا نیا دھیائے لکھ رہا ہے اور ویپس کے ڈل یہ کھل کر مانتے ہیں کی بھارت کے شکت ہونے سے پوری دنیا کا ہی ہونے والا یہ پوری دنیا ماننے لگی آج ہر مہادیب میں بھارت کا سممان بھارت کی طاقت بڑھ رہی ہے ہر دیش بھارت سے گہرے سمن بنانے پر جوڑ دے رہا ہے اور ان سب کے بیچ کوئی دیش ہماری سرکار سے بات چیت کے لیے آپ جان کر گہران ہوں گے ابھی تو چناؤ باقی ہے لیکن میرے پاس جولائی اگر ستمبر کے ڈیٹ پڑے ہوئے نمدر دے کر کے اس کارت کیا ہے اس کارت ہے کہ دنیا کے بیمین دیش بھی بی جی پی سرکار کی باپسی کو لے کر پوری طرح آس وست ہے وہ بھی جانتے ہیں دنیا کا ہر دیش جانتا ہے دنیا کی ہر شکتی جانتی ہے آئے گا تو آئے گا تو ساتھی ہوں کانگریس س س س س کانگریس سے دیش کو بچانا دیش کے ہر ناغرک کو بچانا ہمارے بچوں کا ہمارے یعواؤں کا بھوش بچانا بی جی پی کے پرتے کائر کرتا کا دائیتو ہے کانگریس کا ٹریک ریکورڈ ہم سبھی کے سامنے کانگریس اس سرطہ کی جننی ہے کانگریس پریوار بات کی جننی ہے کانگریس برشترہ چار کی جننی ہے اور کانگریس پستی کرن کی بھی جننی ستر کے دسک میں جب دیش میں کانگریس کی برد گصہ بڑھنا شروع ہوا تو خود کو بچانے کے لیے اس نے اس سہارا لیا ہر نیتا کی سرکار کانگریس نے اس سہارا کی آج یہاں پرستاو کے سمجھ اس کی چرچہ آئی ہے میں زیادہ اس کے لیے کہتا نہیں آج بھی یہ لوگ اس سرطہ پیدا کرنے کے لیے نئی نئی ساجی سے کر رہے ہیں ان لوگوں نے مل کر جو گھر بندن منایا ہے اس کی بھی یہی پہچان ہے کانگریس کے پاس بکاس کا ایجنڈ آ رہی ہے فیچر کا روڑ بپ نہیں یہ دیش کو کبھی بھاسا کے آدھار پر تو کبھی چھیتر کے آدھار پر بانٹنے میں جھوٹے ہوئی ہے تا کیوں کانگریس کا ایک سب سے بڑا پاپ یہ رہا ہے کو دیش کی سینہ کا منوبل توڑنے سے بھی پیچھے نہیں رہے بھارت کی راستی سرکش اور سامرک سکتی کو نقصان پہتانے میں کانگریس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے جب بھی دیش کے رکش خیطر میں کوئی بڑا کام ہوا جب ہماری سینہ نے کوئی اپلد دیحاصل کی کانگریس نے ہر بار ان پر سوال اٹھائے آپ صرف سوچئے کہ پانچ سال پہلے ان لوگوں نے کیا کہا تھا ان لوگوں نے ہر کوشش کی کہ ہماری وائیو سینہ کو رافیل جس ایڈوانس ایرکراب نہ مل پائے انہوں نے اپرچار کیا کہ ہندوستان ایرانورٹیکل لیمیٹیڈ کو ایچ ایل کو خط پکیا جا رہا ہے یہ لوگ تو ایچ ایل کے باہر پوٹو تک کھنچ والے کے لئے چلے گئے تھے لیکن دیکھئے ایچ ایل آج کیسے تم دام سے آگے بڑھ رہا ہے آج دیکھئے کتنے سارے آرڈر آج ان کے ہاں بوک کیے گئے آئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری سینہوں کے سرجکل سٹائک کرنے پر ان کے پراکرم پر سوال کھڑا کر دیا جب سٹائک ہوئی سبھلتا کے پرمان مانگے جانے دکھے کانگریس بھارتی سینہوں کے اپنا کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی ساتھی کانگریس کتنی کنفیوز ہے اس کا ادہان میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کانگریس پہ لڑائی چل رہی ہے اور بڑی تگڑی لڑائی چل رہی ہے لیکن مجھا یہ ہے کہ ست دانت ہوگے نہیں چل رہی ہے یوں جناب کو سمج میں نہیں چل رہی ہے لڑائی کیا چل آپ کو جان کر کیا لڑائی کانگریس میں ایک برگ ہے جو کہتا ہے کہ موڈی سے تیخی نفرت کرو موڈی پر بیقیت آر موڈی کی چھبی خراب کرنے کے لئے ہر خط کنڈے اپنا ایک برگ ہے کانگریس کے اندر ایک دوسرا برگ بھی ہے جو کانگریس کی مل پر نکلا ہوا ہے جو کہتا ہے کہ موڈی پر بھی اکتی آروپ نفرت سے کانگریس کو بہار نکال ہو اس سے کانگریس کو اور زیادہ نقشان ہوتا ہے یعنی کانگریس ہم سے سائدھانت مدیو پر لڑائی نہیں لڑ رہی ہے کانگریس اتنی حتاس ہے کہ اس میں سائدھانت بیروت بیچارک بیروت کا سانہز بھی نہیں بچا اس لیے گالی گلوش اور موڈی پر جھوٹے آروپ ہی ان کا ایک مات رہی جنڈ بن گیا ہے ساتھی وں لال کلے سے میں نے کہا تھا یہ ہی سمائے ہے یہ ہی سمائے ہے یہ ہی سمائے ہے بھارت کے اتحاس میں آج وہ سمائے آگیا ہے جب ہمیں اپنے دیش کا بھاگ بدل دینا ہے اور ساتھیوں میں نے دیش باتیوں کو لال کلے سے کہا تھا اور آپ کو کئی بار کہہ چکا ہو میں نے دیش باتیوں کہا تھا کہ اگر آپ دس گھنٹے کام کریں گے تو موڈی کیارہ گھنٹے کام کرے گا اگر آپ بارہ گھنٹے کام کریں گے تو میں تیرہ گھنٹے کام کروں گا اگر آپ چودہ گھنٹے کام کریں گے تو میں پندرہ گھنٹے کام کروں گا میرے ساتھیوں دیس بھر کے میرے کار کرتا ہو دیس بھر کے میرے دیس کو اجول بھمش کے لیے آسا لگا کر بیٹری وی لوگوں میں کہنا چاہوں گا آنے والے سو دنوں تک بی جی پی کے ہر کار کرتا کو اپنے لیے نئے لکش بنانے ہوں گے انہیں پرابت کرنا ہوگا بیٹے برسوں میں بھاج پاس سرکار کی یو جنہوں کا لاب کرو لابارتیوں کو ملا ہے ہمیں ہر لابارتی تک پہنچنا ہے اور میری ایک بکتی گت پرانکھنا ہے کروگے جب ہاتھ اوپر کر کے بتائیے کروگے کروگے ہر لابارتی کے پاس جائیے ان کو کہنا کی پردھان سیوک نریندر موڈی نے انہیں پرنام کہا ہے اور اس میں آپ کو نمو ایپ سے بھی بہت مدرج ملے گی آپ نمو ایپ کے جریے میرا پرنام اور میری چٹھی ان لابارتیوں تک جرور پہنچائیں گے کسی بھی بودھ میں ایک بھی فرس ٹائم وٹر ایسا نہ ہو جس تک بی جے پی کا کارکرتہ پہنچان نہ ہو آپ کو انہیں پچھلے دس ورسوں کے کام اور آنے والے پانچ ورسوں کے پلان اس کے ویشے میں جرور بتانا ہے میں آپ کو انہیں نمو ایپ پر بکسید بھارت کا برانڈ ایمبیسیڈر بنانے کے لیے ہمیں اس کو جوڑنا ہے وہ ہمارا ایمبیسیڈر ہے بتان کے دن ان سبھی مدانتاؤں کو بودھ پر لاکر ہمیں کمل نشان پر مدان کروانا ہے اور جہاں ڈی اے کے ساتھی ہو ان کے نشان پر مدان کروانا ہے ساتھی ہمیں یاد رکھنا ہے ہمیں صرف سرکار بنانے کے لیے لوگوں کو نہیں جوڑنا بلکہ دیش بنانے کے لیے بھی لوگوں کو جوڑنا ہے جو کسی بھی کارن سے ابھی بھی بھاجپا سے دور ہے ان تک ہمیں پہنچنا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس ہی ہمارا مانتر ہے ہمارے سوطنتر تھا سنانیوں نے سب نے دیکھے تھے اب انہیں پورا کرنے کا سمجھ آ گیا ہے اور اس کے لیے بھاجپا جروری ہے اس کے لیے بھاجپا سرکار جروری ہے آج دیش کی جنتہ کہہ رہی ہے برستہ چار پر سکت کاروائی ہوتی رہے اس لیے مانگائی پر لگان لگی رہے اس لیے دیش کے دشمنوں میں در بنا رہے اس لیے نیویس اور نوکری کے اوسر بڑھتے رہے اس لیے بھارت تیسری بڑی سب سے عارتی طاقت بنے اس کے لیے بھارت میں تیجی سے انفرسکٹر کا نیرمان ہو اس لیے آج پر نیر پر بھارت ابھیان سپل ہو اس لیے کروہ بھارتیوں کو مقتر آسن ملتا رہے اس لیے کسانوں کو سمان نیدی ملتی رہے شخص پرسیشن لابار دی سکتے جی سر لاب پہنچے اس لیے ساتھیوں آپ یہاں سے ایک نئے سنکلپ کے ساتھ اپنے کشیتر میں جائیں اب کی بار اب کی بار چار سو بار اب کی بار اس میشن پر ہمیں جھوٹ جانا ہے آپ سب کو میری طرف سے انیک انیک شب کامنا ہے میرے ساتھ بولے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی خدا